بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں جی کینڈی سموسا بہت زبردست اور ٹیسٹی اور گھر کی چیزوں سے بننے والا جسٹ آپ کو ایک کپ میدے کا اور دو تین آلو چاہیے اور دو چاہیے انڈے تو آپ کا یہ بہت زبردست آپ کا سموسا بن جائے گا اگر تو آپ فائن آٹا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اسی کا بنا لیں ورنہ آپ میدے کا بنائیں اچھا جی یہ سارے ہیں جی ایک ٹیس فون ہے جی نمک کا ایک سرو مرچ کا کالی مرچ کا زیرے کا اور تھوڑے سی دنیا کے پتے ہیں اور میرے پاس اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویجیٹیبل پڑی ہے تو وہ ڈال لیں ایسے بھی آلووں کا اور انڈے کا بھی بن جائے گا یہ میرے پاس گاجریں پڑی تھی ایک گاجر میں نے لے لی اور دو میں نے انڈے ڈالے اور یہ میں نے تقریباً ہاف کلو کے قریب تو آلو تھے اور اس کے ساتھ اتنے زیادہ بن جائیں گے آپ کے یہ کینڈی سمو سے کہ ہم نے یہ میزہ تقریباً آدھا بھی استعمال نہیں ہوا اور اتنے زیادہ ہمارے کینڈی سمو سے بن گئے اور یہ ہے جی اب آئل میں نے گرم کیا اور اس میں زیرہ ڈالا اور ساتھ ہی میں نے نمک میچ ڈال دیا ہم ویسے بھی ڈال سکتے تھے لیکن اس کے ساتھ یہ کچھاپن جو ہوتا ہے مرچ کا وہ اس میں نہیں آتا ہے اگر ایسے تھوڑا سا ہم یہ پکا لیں اور اس کو فرائی کر لیں اس لیے میں نے اس میں تھوڑے سے آئل میں اس کو فرائی کیا تھوڑا سا پانی ڈالا ایک نیمو ڈالا اور اس کو تھوڑا سا جسٹ ایک منٹی اس کو میں نے پکایا ہوگا اور تھنڈا کر کے میں نے اس میزے میں ڈال دیا اب میں نے اس کو کر لینا ہے اچھے سے مکس اور یہ ہے جی ایک ٹیبل سپون میں نے چکن پورڈر کا ڈالا ہے یہ اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالنے ورنہ ایسے بھی آپ کے یہ کینڈی سموسے بہت ٹیسٹی بننے والے ہیں اور یہ میں نے دو مگ لیے ہیں جی آٹے کے اور یہ اس میں تقریباً ایک مگ آٹے کا یاپ کے لیے یہ نا کافی ہے کافی ساری سموسوں کے لیے کہ دو روٹیوں سے اتنے زیادہ بن جاتے ہیں اور یہ میں نے اس میں ڈالا ہے جی زیرہ اور زیرہ کھانے کو اجوینڈ ڈالی ہے میں نے آٹے میں اجوینڈ ڈالی ہے اور آلو میں نے زیرہ ڈالا ہے یہ دونے چیزیں کھانے کو اچھے سے حضم کرتی ہیں اس لیے آپ ایک تو اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے دوسرا یہ حضم کرنے میں بہت مدد کرتی ہیں یہ دونوں چیزیں اور اس کو اچھی طرح مسل کے گی ڈال کے اس کو آپ نے نارمل آٹے کے طرح آپ نے تھوڑا ستھی کاتا گوندنا ہے زیادہ سوفٹ نہیں گوندنا کیونکہ پھر جب ہم یہ کینڈی بنانی لگتے ہیں تو آٹا لٹک جاتا ہے اور آٹے کو گوند کے آپ نے تھوڑی در فریج میں رکھ دینا ہے اس کو ریسٹ بھی آجائے گی اور تھنڈا بھی ہو جائے گا اور آپ ایسے لمبائی میں آپ نے روٹی کو بیر لینا ہے اور بیر کے اس کے آپ نے کر لینی ہے یہ پیس چھے کر لیں یا آٹھ کر لیں اور اس کو جب آپ نے یہ میزہ ڈالنا ہے اس کو زیادہ زیادہ دفعہ فولڈ نہیں کرنا کیونکہ اگر زیادہ دفعہ فولڈ کرتے ہیں تو اکثر اندر سے کچھا رہ جاتا ہے جسٹ میں نے یہ چھوٹے چھوٹے پیس کٹنگ کی ہیں میں نے جسٹ اس کو تھوڑا سا ایک سیرے کے دوسرے اوپر سیرے کو تھوڑا سا اوپر میں نے کیا ہے اور زیادہ میں نے تیہ نہیں لگائی رول کی تاکہ اندر سے موہ میدہ یا آٹھا کچھا نہ رہ جائے اچھا اگر تو آپ گندم کا آٹھا کرتے ہیں استعمال بنتو جاتے ہیں اچھے بن جاتے لیکن اس میں آٹھے کا ٹیسٹ آئے گا آپ کو اور اگر آپ فائن آٹھا استعمال کرتے ہیں تو وہ کر لیں ورنہ آپ میدے کا بنائیں تو آپ کا بہت ٹیسٹی جیسے سموسے کا ٹیسٹ آتا ہے کرسپی تو بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا ویسے آٹھے کے بن جاتے ہیں لیکن گندم کے آٹھے کا ٹیسٹ فرائے کرنے سے آتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح میں نے پانی لگا دیا تین جگہ پہ میں نے پانی لگا دیا اور جسٹ میں نے ایسے تھوڑا سا اوپر کرنا ہے تاکہ زیادہ تیہ نہ لگے اور اس کو ایسے دبا دینا ہے اس کی کینڈی کی شکل نکلائے گی آپ نے جتنی کینڈی رکھنی ہے رکھ لیں بقایا آپ نے اس میں سے کٹنگ کر کے تار لینا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی کینڈیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں اور بڑی بڑی وہ ایک تو لٹک جاتی ہیں دوسرا دیکھنے میں بھی اتنی اچھی نہیں لگتی آپ توتپکز لے لیں چائے مچس کی دو تیلیں لے لیں اور اس کو آپ نے اس کو دبانا ہے اور یہ خوشکہ لگا کے آپ نے دبانا ہے تو آپ کا یہ بڑی اچھی یہ لکا جائے گی کینڈی سموسہ بن جائے گا آپ کا بہت ٹیسٹی اور دیکھنے میں بھی خوبصورت بچوں کا اس طرح کی نئی نئی چیزیں اچھی لگتی ہیں اس میں آپ چکن ڈال لیں انڈا ڈال لیں کوئی بھی ویجیٹیبل ڈال لیں تو یہ آپ کا کینڈی سموسہ بہت ٹیسٹی بننے والا ہے اور بہت ہی مزے دار اور گھر کی چیزوں سے بننے والا ہے کوئی ایسی چیز نہیں اس میں کوئی جو باہر سے دیکھے آنی پڑے اور اس طرح بدل بدل کے چیزیں رمضان بارک میں بچے خوش ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں آپ پلیز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس کینڈی سموسہ کو ضرور ٹرائی کریں اچھا جی یہ ہمارے کینڈی سموسہ ہو گیا تیار اب ہم اسے کرتے ہیں چیک اور اندر سے جو انڈا اور گھجر کا کلر آتا ہے اس میں آپ پالک بھی ڈالنے مٹر ڈالنے کوئی بھی چیز ڈالنے بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ